اسلام علیکم لاسٹ لیکچر میں ہم نے کونک سیکشن کی ڈیفینیشن کو دیکھا تھیورٹیکلی اب ہم آ جاتے ہیں اس کو گرافیکلی دیکھتے ہیں کس طرح سے اس کو ایکسپلین کر سکتے ہیں ایزیلی آج سب سے پہلے ہم نے بات کی رہا ہے کہ ہمارے پاس ایک پلین ہوگا تو ہم ایک پلین ڈراؤ کریں گے جس میں پلین آپ کو پتا ہے کہ ایکس ایکسز اور وائیکسز سے مل کر بنتا ہے یہ ایکسز آ گیا اور یہ ایکس ایکسز آ گیا ہمارے پاس اچھا اب اس میں ہے کیا کہ Let L be a fixed line in our plane ہم نے بات کی تھی کہ L کیا ہوگا ایک fixed line ہوگی یہ ہم نے ایک fixed line لے لیا اس کو ہم L کہہ دیتے ہیں یہ کیا ہوگیا L جو ہے fixed line in a plane ہے اور F جو ہے وہ fixed ایک پوائنٹ لینا ہے جو کہ لائن پر نہ ہو ایک fix point لینا ہے let's say میں کہتا ہوں کہ وہ fix point یہاں پہ ہے جس کو میں f کہہ دیتا ہوں جس کو میں f کہہ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس آگیا f ایک plane ہے ایک ہم نے fix line لینی ہے ایک ہم نے point f لینا ہے جو کہ line کے اوپر نہ ہو سمجھا گئی ہے اچھا اب ہم کیا کریں گے کہ ہم نے یہ کہنا ہے کہ suppose pm denotes the distance of a point ایک point لیں گے ہم let's say ایک میں اور point لے لیتا ہوں یہاں سے یہ میرے پاس آگیا point p جس کے coordinates ہے pm ٹھیک ہو گیا اچھا اب ہم نے distance نکالنا ہے کہ اور یہاں سے میں ایک اور point لے لیتا ہوں point میں یہاں لے لیتا ہوں m جہاں میں ایک point لے لیتا ہوں m اور ان دونوں کو آپس میں join کر دیتا ہوں ان دونوں کو آپس میں join کروں گا تو یہ pm آ جائے گا ٹھیک ہو گیا اور یہاں سے اگر میں یہ ان کو بھی join کر دوں یہ آ جائے گا pf ٹھیک ہے اب ہمارے پاس ہے کیا ایسے تمام points ایسے تمام points کے جن کی ریشو کے جن کی ریشو اس line l سے اور اس point f سے constant رہے ٹھیک ہے تو ہم نے ابھی definition میں کیا لکھا تھا کہ pf اور pm کی ریشو constant number آنا چاہیے تو کیا کریں گے پی ایف سے لے کر یہ آپ دیکھیں پی ایف سوری پی ایف پی ایف اور پی ایم پی ایف اور پی ایم ایسے تمام points جن کی ریشو پی ایف اور پی ایم ایسے تمام points جس کا distance پی ایف سے اور پی ایم سے لیں اور اس کی ریشو نکالیں اور وہ آپ کی پاس ایک constant number آ جائے ای کیا آ جائے ایک constant آ جائے تو وہ ہمارے پاس کیا بنائیں گے وہ ہمارے پاس بنائیں گے ایک کونک سیکشن بنائیں گے کیا بنائیں گے کونک سیکشن بنائیں گے اچھا اب اس میں ای کی جو value ہے اب وہ تین طرقیں ہو سکتے ہیں کہ اگر e کی value if e is equal to 1 اگر e کی value 1 آ جائے تو 1 constant ہے تو پھر وہ جو کونک ہوگا then the کونک is then the کونک is پیرابولا then the کونک is پیرابولا کونک کیا ہوگا پیرابولا ہوگا second number پہ کیا ہوگا کہ if e جو ہے وہ 0 سے less ہو e جو ہو 0 سے گھٹر ہو اور 1 سے less ہو تو اس case میں وہ جو points ہوں گے وہ ہمارے پاس ایک shape بنائیں گے جو اس کو ہم کیا کہیں گے then the کونک کونک سے مطلب پھر یہ جو points جو چیز بنائیں گے اس کو ہم کیا کہیں گے then the کونک then the کونک is called then the کونک is an ellipse پھر کیا آئے گا وہ ellipse آئے گا and third number پہ کیا ہوگا کہ اگر ہمارے پاس اگر e کی value 1 سے greater آجائے تو اس case میں جو کونک ہوگا then the کونک is then the کونک is وہ کیا ہوگی hyperbola ہوگا ہم اس کو کیا کہیں گے hyperbola کہیں گے ٹھیک ہو گیا اچھا اس بھی جو fixed point جو fixed line ہے نا ہمارے پاس student یہ جو fixed line ہے اس کو کہتے ہیں direct x جو fixed line ہے اس کو کیا کہتے ہیں direct x ٹھیک ہو گیا یہ جو fixed point ہے اس کو کہتے ہیں focus یہ کیا جگہ focus آجے گا اور یہ جو ہمارے پاس e ہے یہ جو e ہم نے اس کو لکھا تھا اس کو کہتے ہیں eccentricity of the kونک اس کو کیا کہتے ہیں eccentricity eccentricity of the kونک جس کو ہم کیا کہیں گے eccentricity of the kونک کہیں گے clear ہوگی بات اچھا اب سب سے پہلے آ جائیں گے ہم پیرہ بولا پہ باری باری اب ان تینوں جو ہم نے کونک سیکشن میں چیزیں پڑی ہیں یہ basically curves ہیں graphs ہیں different shapes ہیں جس کو ہم نے نام دیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو اس میں ہم پڑھیں گے parabola parabola کے لئے بھی ہم نے کیا کہا ہے کہ جو کونک سیکشن ہے وہ کیا ہوگا اب ہم نے کہا ہے کہ as کونک سیکشن کے بھی ہم نے کیا definition پڑی pf pf divided by pm کس کی کو ہوتا e ہوتا ہے اور parabola کے case میں ہم نے کیا کہا تھا کہ e جو ہوگا وہ one کی کو ہوگا ٹھیک ہے تو e parabola کے case میں اگر one لے لیں تو ہمارے پاس کیا جگہ pf divided by pm pf divided by pm جو ہوگا وہ ہمارے پاس آجے گا ون کی کو آجے گا اور اس کو لکھا جا سکتا ہے pf اس کو کیا لکھا جا سکتا ہے pf pf اور یہ آجے گا ہمارے پاس کیا جگہ pm آجے گا pf اور یہ کیا جگہ pm آجے گا اس کو ہم equation number one سے show کر لیتے ٹھیک ہے یہ student دوبارہ دیکھ لیں کہ یہ ہمارے پاس کون ایک ہوتا ہے pf divided by pm یہ e equal ہوتا ہے اگر e کو ہم one let کریں گے تو ہمارے پاس parabola بنے گا تو e کی جگہ ہم نے one put کیا پی f divided by pm one کی equal آجائے گا پی f کی ویلیو کی پی ام ہم آجائے گے ٹھیک ہے اچھا اب parabola کی equation draw کرنے کے لئے ہم again کیا کریں گے plane draw کریں گے ٹھیک ہے یہ ہم نے plane draw کیا اسی طرح ہمارے پاس یہ آئے گا یہ آج ہمارے پاس line l یہ line l آگئی یہ ہمارے پاس m آئے گی جہاں ہم point لے لیتے ہیں ساری وہی باتیں میں دوبارہ سے repeat کروں گا یہاں point لے لیتے f اور f کے coordinate چونکہ x axis کوئی value کیا 0 ہوگی ٹھیک ہوگیا اچھا اب یہاں سے ہم نے کرنا یہ ہے کہ پی f اور pm کے جو ratio ہے پی f اور pm کی جو ratio ہے وہ 1 کی equal ہے let's say pf اور pm کی جو ratio ہے وہ ہم نے کیا کہا کہ وہ 1 کی equal ہے ٹھیک ہے تو ایسے تمام points جن کی ratio equal ہوگی وہ کیا ہوگی پیرابول پلائیں گے تو اس کو ہم انشاءاللہ نیکس فوڈیو میں اسے continue کریں گے اپنا بہت سارا شہر لکھ خیر اللہ حافظ